حسن کی آڑ میں فراڈ کا جال بولی ووڈ کا ایک اور کالا دھندہ بے نقاب بھارتی پولیس نے ہائی پروفائل منی لانڈرنگ کیس میں خبرو بولی ووڈ آدھاکارہ جاکلین فرنینڈس کو ایک بار پھر طلب کر لیا بھارتی تحقیقاتی ایجنسی چننائی کے فراڈ یہ سکیش چندرہ شیکھر کے خلاف دو سو کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہی ہے جبکہ جاکلین کو ملزم کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے کیس میں نامزد کیا گیا ہے بھارتی انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ ایڈی نے آدھاکارہ کے خلاف تہل کا خیز چارڈ شیٹ پیش کی تھی جاکلین نے ابتدائی بیان میں کہا تھا کہ وہ سکیش چندرہ کو نہیں جانتی لیکن درحقیقت وہ جھوٹ بول رہی تھی انہوں نے جانبوچ کر ملزم کے جرائم پر پردہ ڈالا جبکہ اپنے اور اپنے خاندان کیلئے مہنگے توفوں سمیت کم و بیش چودہ کروڑ روپے کے مالی فوائد بھی حاصل کیے جاکرین فرنینڈس نے فرادیے سے مہنگی گاڑیاں زیورات لکجری برینڈز کے درجنوں بیگز جوتے سوٹ گھڑیاں بیش قیمت پینٹنگز اور برطنوں کا سیٹ وصول کیا جبکہ ملزم سکیش چندرہ نے شرلنکا نجات بولیوڈ حسینہ کو آبائی ملک میں جائدات بھی خرید کر دی تحقیقات کے مطابق جاکرین نے مہنگے تہائف کی مدد سے منی لانڈری کے رقم کو منتقل کیا جبکہ قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے سٹاف کو ملزم سے متعلق معلومات تلف کرنے کی ہدایت بھی کی دہلی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ نے پہلی بار چودہ ستمبر کو جیکلن سے آٹھ گھنٹے تک پوچھ گچ کی تھی جبکہ اس سلسلے میں ہنگامہ خیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے